حکومت نے جی آئی ٹی بنائی ہے جو اس سارے معاملی کی چھانبین کرے گی انکواری کرے گی اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی کیونکہ یہ بڑے سنگین واقعات ہیں یہ ہیرہ پھیری اور فروڈیا بندہ تو پہلے ہی تھا سب دنیا جانتی ہے لیکن یہ دہشتگرد بھی تھا اس کا کسی کو علم نہیں تھا اب واسطہ پڑھا ہے تو سامنے آیا ہے اور ایسی ویسی کو دہشتگرد دی یعنی میں نے نہ اس سے کوئی بڑا فروڈیا پاکستان کی سیاست میں کوئی دیکھا ہے اور نہ کوئی اس طرح کا میں نے دہشتگرد پاکستان کی سیاست میں کوئی دیکھا ہے یہ تو ہر معاملے میں دوسروں سے نمبر لے کے جا رہا ہے یہ آگے آگے جا رہا ہے یہ نہیں ہے چاہے وہ اپنا کسی سیاسی جماعت پہ پابندی دروش تمند نہیں ہے لیکن پیٹرل بم مل رہے ہیں پولیس پہ اٹیک ہو رہے ہیں یہ بھی کوئی بتیرہ طورہ یہ پیاس نہیں ہے پیٹرل بم پیٹرل بم کس لیے پھیکے پولیس والے وہاں جل کے مر جائیں اگر وہ جل کے مر جاتے نہ بھاگتے وہاں سے تو کیا ہوتا وہاں پہ اور یہ 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 کہاں کس نے سکھایا ہے بھائی کہ آپ پیٹرل بم پھیکیں یعنی پولیس والوں کے اوپر یہ تو یہ تو پہلی دفعہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہوئی ہے یہ تو ناقابلیں برگاست ہیں ہم نے ہم نے پاکستان کو ڈبونا ہے ایسے لوگوں کے خلاف برپور ایکشن ہونا چاہیے اور میرے سب الیکشن کمیشن نے جو کی سوال بھی